پاکستان کے وہ علاقے جہاں آج ہم رہتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کیسے تھے؟ اسلام علیکم پاکستان کے وہ علاقے جہاں آج آپ اور میں اپنی اپنی زندگی گزارے ہیں یہ علاقے ہماری پیدائش سے پہلے کیسے تھے؟ کیسے تھے وہ لوگ جو ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے چلے بھی گئے؟ انیسویں صدی میں سندھ بلوچستان لہور اٹک اور ہمارے پہاڑی علاقوں میں زندگی کیسے تھی تب لوگ ان علاقوں میں کیسے جیا کرتے تھے آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بلوچستان میں ایک سو اٹھائیس سال پہلے کا ایک دن آج آپ اٹھارہ سو نوے کا وہ دن بھی دیکھیں گے جب کچھ لوگ سندھ کے ایک نہر سے پانی نکال رہے تھے ایک سو ترتالیس سال پہلے لہور میں بنے گھر کیسے تھے یہ جاننے کے لیے آج ہم اٹھارہ سو اسی کے لہور میں بھی چلیں گے اور آخر میں میں آپ کو لے چلوں گا ایک سو اسی سال پہلے کے اس دن میں جب ایک ختون انگلینڈ سے آ کر وادی کاغان میں دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی آج آپ جن لوگوں کو بھی دیکھیں گے وہ سب ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں تو چلیے گزرے ہوئے زمانوں میں چلتے ہیں اور ان لوگوں سے ملتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ انگلینڈ کے شہر برمنگم کا 1895 کا منظر ہے یہ برمنگم میں نیو سٹریٹ نامی گلی ہے اس گلی کے دونوں طرف انگلینڈ کے لوگوں نے اپنی دکانیں بنا رکھی تھیں تب یہاں کی سڑکوں پر گھوڑوں اور سائیکلوں کا راج تھا جبکہ لوگ پیدل بھی سفر کیا کرتے تھے جس دن یہ لوگ برمنگم کے اس بزار سے گزر رہے تھے تب ایک انگریس جس نے اپنی زندگی انہی گلیوں میں گزاری تھی وہ یہاں سے ہزاروں کلومٹر دور ان پہاڑوں میں آ بیٹھا تھا یہ آج سے ایک سو اٹھائیس سال پہلے کا ایک دن تھا یہ دنیا میں 1895 کا سال چل رہا تھا یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انگریس اپنے کتے کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے میں بیٹھا ہوا اپنی زندگی کا کچھ وقت گزار رہا تھا یہ جس دن ان پہاڑوں میں مجود تھا ٹھیک باون سال بعد یہ پہاڑی علاقہ اس ملک کا حصہ بننے والا تھا جسے دنیا آج پاکستان کے نام سے جانتی ہے یعنی 1895 میں یہ انگریس بلوچستان کے پہاڑوں میں مجود تھا یہیں قریبی محنت مزدوری کرنے والے یہ غریب شخص بھی تھا یہ بلوچستان میں ہی رہا کرتا تھا اس کی آگے کی زندگی بھی شاید انہی پہاڑوں میں ایسے ہی محنت کرتے گزری ہوگی آج یہ دونوں ہی ہماری اس دنیا کا حصہ نہیں ہے وقت انہیں وہاں لے گیا ہے جہاں سے لوڑ کر آج تک کوئی نہیں آیا دنیا تیزی سے بیسویں صدی کی طرف جا رہی تھی انیسویں صدی ختم ہونے میں آپ صرف دس سال باقی تھے اور تب کہی ایک دن ابھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ سندھ میں اٹھارہ سو نوے کا ایک دن تھا یہ لوگ پھولیلی نہر کے کنارے پر موجود تھے یہ نہر ان لوگوں کی زندگی تھی اس دن یہ بیل کی مدد سے نہر سے پانی نکال کر اپنی زمینوں کی طرف لے جا رہے تھے کونوں اور نہروں سے پانی نکالنے کا یہ قدیم طریقہ ہے اکیسویں صدی جس میں اب ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں ہمیں سندھ کی اس نہر پر مناظر کچھ ایسے دیکھنے کو ملے انسان جس علاقے میں جس شہر میں پیدا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر وہ دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ چلا جائے آپ نے اس شہر کو کبھی نہیں بھول پاتا جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے یہ شہر میرے لیے بھی کچھ ایسے ہی ہے یہ لاہور شہر ہے میرا شہر اس تصویر کے بارے میں آپ کو جو معلومات ملیں گی اس کے مطابق یہ تصویر اٹھارہ سو ساٹھ کی ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے کیونکہ جس نے لاہور کی یہ تصویر بنائی تھی اس کا نام ایڈورڈ براؤن تھا وہ ایٹین ففٹی فور میں پیدا ہوا اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ صرف چھ سال کا تھا لہٰذا تب وہ یہ تصویر نہیں بنا سکتا تھا یہ تصویر اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی کے درمیان بنائی گی تھی یہ انیسویں صدی کے وہی دن تھے جب ایڈورڈ براؤن برطانیہ کا فوجی بن کر یہاں پر آیا تھا اس کے بعد وہ جنگ لڑنے کے لیے ساؤت افریکن ریپبلک چلا گیا اور انیس سو چار میں وہ یہ تصویر چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلا گیا یہ بھی لاہور کی ہی ایک اور تصویر ہے یہ لاہور میں ایک سو پینتیس سال پہلے کی زندگی تھی دنیا میں یہ ایٹین ایٹی ایٹ کا سال چل رہا تھا انیسویں صدی کے لاہور میں رہنے والی یہ لوگ اس دن خریداری کے لیے اس مصروف بزار میں آئے تھے جبکہ بیل گاڑی پر بیٹھا یہ شخص اپنی روزی روٹی کے لیے اس بزار سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کے طرف جا رہا تھا دنیا کے تمام برے آزموں میں رہنے والے انسانوں کو گنا جائے تو آج ہماری زمین پر آٹھ بلین لوگ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں جب یہ آٹھ عرب لوگ اس دنیا میں نہیں تھے تب اٹک میں دریائے سندھ کے کناروں پر یہ لوگ اپنی زندگی جیا کرتے تھے اٹک میں یہ اٹھارہ سو اٹھتر کا سال چل رہا تھا یعنی جس دن یہ لوگ اس دریائے کے کنارے پر کام کر رہے تھے اس دن کو اس دنیا سے گزرے ہوئے آج ایک سو پنتالیس سال بیچ چکے ہیں دریائے کے کنارے کٹے ہوئے درختوں کو بھی دکھا جا سکتا ہے یہ لوگ اس لکڑی کو اب ٹھکانے لگا رہے تھے اس لکڑی کو کہاں لے جائے جا رہا تھا اس بارے میں تاریخ خموش ہے کشتیوں سے بنائے پول اس قلعے کی طرف جاتا تھا جس سے مغل شہنشاہ اکبر نے تب بنانے کا سوچا تھا جب وہ اپنے ستیلے بھائی کو شکست دینے کے بعد کابل سے واپس آ رہا تھا اگر آپ ایک سو پنتالیس سال پہلے اس دنیا میں ہوتے اور یہی پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتے اور اس پل کو پار کر کے دریا کے دوسری طرف جانے کا سوچتے تو تب آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسا منظر ہو سکتا تھا یہ ایک دلچسپ خیال ہے اگر اس خیال کو حقیقت کا رنگ دیں تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا منظر ہوتا یہ بھی 1878 کا ہی کوئی ایک دن تھا اٹک کلے کی طرف جانے والے راستے پر یہ وہ غریب لوگ تھے جو اپنے جانوروں اور بیل گاڑیوں کے ساتھ اس دن یہاں پر آئے تھے اور اپنے کام میں مصروف تھے ان کے ساتھ جون نامی ایک انگریز بھی اس دن یہاں پر آئے تھا اور اسی نے ان کی یہ تصویر بنائی تھی اس تصویر کو بنانے کے بعد وہ افغانستان بھی گیا تھا جہاں پر اس نے اس زمانے کی کئی اور تصویریں بھی بنائی یہ تصویریں بنانے والا جون تو چلا گیا اس کے زمانے کی یہ لوگ بھی اپنے حصے کی زندگی گزار کر اس دنیا سے روانہ ہو گئے لیکن یہ قلعہ آج بھی بیتے ہوئے زمانوں کا پتہ دیتا ہے دریائے سندھ پر یہی جگہ ان لوگوں کے بینا 145 سال بعد آج ایسی نظر آتی ہے یہ نظارہ طبقہ ہے جب پاکستان بننے میں ابھی 80 سے 85 سال باقی تھے یعنی اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے تقریباً 155 سے 160 سال پہلے کا کوئی ایک دن ہے یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ختون ان پہاڑوں میں سیر کر رہی تھی یہ پہاڑ آج پاکستان کا حصہ ہیں اور وادی کاغان کے پہاڑ ہیں یہ ختون جس جگہ پر مجود تھی اس کے سامنے سے ایک دریا بھی گزر رہا تھا دنیا آج اس دریا کو دریا ایک انہار کے نام سے جانتی ہے 1880 کی دہائی میں گاڑیوں کے نا ہونے سے سیر و سیاحت کے لیے یہاں آنا کافی مشکل تھا لیکن پھر بھی یہ ختون یہاں پر آئی تھی اور وہ بھی انگلینڈ سے یہ برطانوی ختون کون تھی کس کے ساتھ یہاں پر آئی تھی چلیے اب ذرا یہ بھی پتا لگا لیتے ہیں 1860 کی دہائی کا ایک اور دن اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یعنی یہ 155 سے 160 سال پہلے کی بات ہے جب یہ تینوں ان پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے اس ختون کے کپڑوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ختون تھی جو 19 سدی میں دریا کنہار کے کنارے پر سیر کر رہی تھی ان کی بہت ساری تصویریں میرے پاس موجود ہیں اور میں نے ان کی تصویروں سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس دن یہ لوگ وادی کاغان میں ہی کہیں پر موجود تھے یہ دونوں اپنے کام کے سلسلے میں اس علاقے کا معاینہ کرنے یہاں پر آئے تھے جبکہ ان کی ناشتہ کرتے ہوئے یہ تصویر کیپٹن وڈ نامی اس شخص نے بنائی تھی جو کئی دنوں تک انہی کے ساتھ رہا تھا کیپٹن وڈ تو اس ختون کے طرح ان پہاڑوں کے سیر کرتا رہا لیکن یہ دونوں اپنے کام میں مصروف رہے اس کے بعد یہ لوگ جیل سیف الملوک پر گئے یہاں انہوں نے نہ صرف اس علاقے کا معاینہ کیا بلکہ اس جیل کی خوبصورتی کو محسوس بھی کیا آٹھ سے ڈیٹھ سو سال پہلے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں اس جیل کی خوبصورتی میں کہیں کھو سے گئے تھے جیل سیف الملوک کے اس منظر کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیل سیف الملوک کے کنارے بنائی جانے والی یہ دنیا کی پہلی تصویروں میں سے ایک ہے اور سب سے پرانے بھی شاید یہ جیل آج سے سو سال بعد بھی ایسی ہی رہے گی لیکن تب ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا آپ کی اور میری جگہ یہ دنیا نئے لوگوں سے چل رہی ہوگی اور یہ ساری تصویریں ہمیں بس یہی سمجھا رہی ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا سب ہی کو انہی کی طرح جانا ہوگا اپنی دولت غرور اکڑ سب کچھ یہیں چھوڑ کر سب ہی کو یہاں سے جانا ہوگا